بسم اللہ الرحمن الرحیم یارزوہ کی رحمت کے باپ تک پہنچے میرا سلام رسالت ماب تک پہنچے خدا کرے کہ وہ منزل بھی جلد آ جائے یہی سلام سوال و جواب تک پہنچے حضرت گرامی قطر سب سے پہلے آپ حضرت کی خدمت میں ان منتظمین کی خدمت میں جنہوں نے یہ عظیم الشام احتمام کیا پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فردائے اپنے حفظ و امان میں رکھے نظر بس سے محفوظ رکھے عزیزوں جیسا کہ ظاہر صاحب کی خوبصورت نظامت یہ تو چاہتا ہے کہ کموں کی انداز نیا سوز نیا دھنگ نیا ہے قائل ہیں نادر کی یہ سب دھنگ نیا ہے خوبصورت نظامت میں فیل کوئی جس منزل پر لاکہ انہوں نے پہنچایا ہے میں انہیں سلام کرتا ہوں سیلیوٹ کرتا ہوں حقیقی طور پر یہ حق ہے میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا اور یہ عرض کرنا ہے کہ آج آپ کے چہرے گلاب ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ جش محمد وعالی محمد علیہ السلام سے مصنی کیا وربوط ہے ہمارے ہاں خوشیاں کم ہیں لیکن ہمیں خوب پتا ہے کہ ہم مذکرانا ہے کہاں گنا ہے یہ قوم اس قوم کا بچہ بچہ جس نے دنیا کو صلیق حیاء سکھایا ہے آپ دیکھیں دیکھنے والے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ تگرہ جیسی بستی میں اتنا عزیم الشان اعتمام اتنی عزت افضائی اتنی حوصلہ افضائی اور یہ جس طریقے سے میں صبح سے آیا ہوں بچوں کے جذبے دیکھ رہا ہوں شہزادیر کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں بڑے خلوص کے ساتھ بڑے خضو و خشو کے ساتھ میں تھوڑی سے سجیدہ گفتیبو کروں گا اور اپنی بات پہنچانا چاہوں گا اور اس کے لئے انشاءالہ شورائے کرا میرے لئے شرف عظیم شخص کتے ہیں اس وقت یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ نے جسارہ تو لگوشائی کر رہا ہوں آپ محسوس کریں کتنا پیسہ خرچ کیا کتنا دولت کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور ابھی تو محرم ہے آپ دیکھیں پردیس سے میں نے صبح سونا میں مٹھا ہوا تھا فلائٹ سے لوگ آ رہے ہیں گاڑیاں لینے کے لئے گئی ہوئی ہیں کیوں محفل میں شریک ہو جائیں کیوں مجلس میں پہنچ جائیں کیوں بستی میں پہنچ جائیں شبہ داریوں میں پہنچ جائیں اپنے جلوس میں پہنچ جائیں اپنے گھر پہنچ جائیں نایاب بلیاوی ساوار ہیں انشاءاللہ بھومیں سنیں گے زائر بھائی نے آتے ہی شیر سنایا تھا آزاداری کے رمان سے آپ ذرا محسوس کریں میں مجھے جو حکم ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ اور بھی فکر کے لوگ طبقے کے لوگ اور اپنی الگ الگ آستہ رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان تک بھی اپنی بات پہنچاؤں گا مہت کم لوں گا مجھے جو بات ارز کرنی ہے آپ دیکھیں اتنا پیسہ خرچ کیوں کر رہے ہیں اتنی دولت خرچ کیوں کر رہے ہیں شاید یہ جوان اور یہ بچے آواز دیں گے زمانہ جانتا ہے کہ لوٹنے والے اور ہوتے ہیں لوٹانے والے اور ہوتے ہیں لوٹنے والے اور ہوتے ہیں لوٹنے والوں کے نام لیوہ کہیں نہیں ہیں لوٹانے والوں کے ہر طرف سلام کرنے والے موجود ہیں آپ محسوس کرتا ہے مجھے جو عرض کرنا ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد میں انصاف سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں آج ہماری لائف لیکجری لائف ہے آج ہماری زندگی آرام کی زندگی ہے ٹکنالوجی اپنے شباب کے اوپر ہے فضاؤں کے دوش پر ہم سوار ہو کر کے سفر تے کر رہے ہیں سمندر اور دریاؤں کے سینے کو چاک کر کے سفر ہم تے کر رہے ہیں ٹکنالوجی اپنے شباب کے اوپر ہے میں اپنے بزرگوں سے پوچھ لوں جو صفیہول میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جہاں میری نظر جا رہی ہے آپ مجھے انصاف سے بتائیے کل مزدوری کر کے گنے کا رس چوز کر کے بزرگ یہ کہتا تھا زندگی میٹھی ہے آج لگجری لائف جی کر کے ڈائیبیٹنگ جیسی شگر جیسی بیماری لے کر کے کہنے والے کہہ رہے ہیں زندگی کا کوئی مزا نہیں ہے ہر ایک پریشان ہے ہر ایک بیچین ہے سکون کہیں نہیں ہے نہ رشتوں کی احضمت رہ گئی نہ رشتوں کی اہمیت رہ گئی نہ رشتوں کی پانداری رہ گئی نہ رشتوں کی اہمیت رہ گئی بھائی بھائی کا دشمن باپ بیٹے کا دشمن بیٹا باپ کا دشمن میں بتانا چاہتا ہوں یہ ازاداری کیوں ہے یہ محرم کا انتظار کیوں کر رہے ہیں یہ دولت کیوں لٹا رہے ہیں یہ محفل کیوں کر رہے ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں کوئی کام بے سبب نہیں کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کب کہاں کیا کرنا ہے ہم جانتے ہیں بے وجہ نہیں ہے میں آپ کے خدمت میعاز کرنا چاہتا ہوں میرے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان تک بات پہنچاؤں گا اتمنان سے بتائیے مجھے اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی کا کوئی لطف نہیں زندگی کا کوئی مزا نہیں ہر آدمی بے چین ہے جسے دیکھئے لگجری لائل جینے والا ڈاکٹر کے پاس آہیتہ سجا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی یورپ جیسی ایڈوانس کنٹری کے اندر کاؤنسلنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں بڑے بڑے مہرین کو بلایا گیا ہے سب بے چین ہے نیند نہیں آتی نیند نہیں آتی سکون نہیں ملتا میں کہتا ہوں آؤ آ کر کے دیکھو فلک پہ محرم کا چاند نکلنے والا ہے جب نمودار ہو جائے دس محرم کو یہ ازادار پرسا دے کر کے جب اپنے گھر کی ٹو ٹی وی چوکھن کی دہلیر پر بیٹھ کر کے آ کے دیکھو سکون کسے کہتے ہیں یہ لڑا کر کے سکون محسوس کر رہا ہے یہ لڑا کر کے سکون محسوس کر رہا ہے آپ غور فرمائیں دنیا میں کہاں ایسی چیز ملنے والی ہے کہیں نہیں ہے سکون اسے کہتے ہیں سکون اسے کہتے ہیں آپ ذرا غور فرمائیں میں آپ کی حدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ازاداری جس نے زمانے کو سلی کے حیات سکھایا ہے یہ مدھت اہلِ بیت یہ جش یہ احتمال نوجوانوں اس کا تحفظ کرنا اس کا استقبال کرنا اس کے لیے آپ کو جس سلیغی کے ساتھ آنا چاہیے یہ میسیج و پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں جب کسی کے گھر ایک چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے ایک چھوٹا سا خرش آ جاتا ہے جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے جا رہا ہوں تو جب پیسہ خرش کر لیتا ہے لٹ جاتا ہے تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے چہرے کا بھگول بگڑ جاتا ہے بھگول نہیں وہ گودھرا جیسی اتحاس بن کر کے سامنے نظر آتا ہے مگر یہاں دیکھو دولت لڑانے کے بعد اس بارگاہ میں ہاتھوں کو جھوڑ کر کے ارز کرتے ہیں شہزادی اگر دولت اور ہوتی تو ہم کو اولاد اٹھا دیا کرتے ہیں کیوں کس لیے کس لیے کیوں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے بہت بڑا احسان ہے میں اپنے ہندو بھائی جو یہاں آئے ہوئے ہیں میرے سامنے بیتا بھلوری صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں پروردگار ان سب شورا کی حیات میں صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی خدمات جو ہیں وہ لائک مبارک باد ہیں یہ تشریف لا رہے ہیں بس تھوڑا سا میں آپ کا وقت اور لوں گا میں آپ کی خدمت مجورس کرنے جا رہا ہوں آج کیا وجہ ہے کتنا بڑا احسان ہے میں سوال کروں پوچھوں آپ سے بتائیے سال بھر میں کون سا ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع کے اوپر اپنے گاؤں میں جہاں سخولتیں فراہم نہیں گھرانے کے لیے ایک بچہ پردیس میں بے شین ہوتا ہے مجھے گھر جانا ہے کیوں جانا ہے سال بھر اس نے بڑی محنت و جافشانی کے ساتھ ہاتھ میں چھانے پڑے ہوئے ہیں دولت جمع کیے جا کر کے شبیل لگانی ہے فرج بچھانا ہے مدت اہل بیت کا جشن سجانا ہے مجھے پیغام و میسج میں پہنچانا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ پروگرام نشبی ہوگا لوگوں تک پہنچے گا بھی مجھے انصاف سے بتائیے کیوں کس لیے یہ سب ہے کتنی بڑی بات ہے آج کتنا بڑا علمیاں ہیں میرے ہندو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے مجھے حکم ہوا ہے عمیر صاحب کا کہ میں ازاداری کے عنوان سے اس میسج و پیغام کو پہنچا دوں میں ارز کروں کہ آج کیا وجہ ہے نماز پڑھنے والا بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے قرآن پڑھنے والا بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے آج دو پہچان شرافت کی تھی ایک داہی تھی اور ایک نقاب تھا دونوں کو بدنام کر دیا گیا آج دونوں ہی شک کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اس کی وجہ ہے پتہ ہے کیا بچوں یہ میسج آپ تک پہنچنا چاہیے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں اور میں بڑی آسان انداز میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی بیتاب بھائی سے کہ کیا وجہ ہے محرم آتے ہی نماز کا ایشو لاکہ سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے گیارہ مہینے نماز کی بات نہیں ہوتی یا محرم آتے ہی نماز کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سی پلاننگز ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو کارامد ہیں میں عرض کروں ایک بیٹے نے اپنے باپ سے آ کر کے ایک روز پوچھا بابا ترقی کیسے کہتے ہیں ترقی کی ڈیفنیشن کیا ہے ترقی کی پریبھاشہ کیا ہے ترقی کی تعریف کیا ہے باپ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا خاموش بیٹھا رہا بیٹا اسکول سے لوٹ کر کے آیا اور آنے کے بعد کہ بیٹے آج تم بہت تھکے ہوئے کہ بابا میں تھوڑا سا انجوائی کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا میں کھیلنا چاہتا ہوں تھوڑا میں باہر جانا چاہتا ہوں باب کیونکہ بچے کا ریزلٹ اچھا تھا نتیجہ اچھا تھا اسکول میں پرفارمنس اچھی تھی کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ مگر کروگے کیا کہ بابا ہم نے دیکھا ہے رشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شہر بنارس میں پتنگیں بہت اڑتی ہیں لکنو میں آود میں پتنگیں بہت اڑتی ہیں میں بھی ذرا دیکھتا ہوں پتنگ اڑائی کیسے جاتی ہے اور کتنی بلندی پہ جاتی ہے باپ نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا بھئی ساتھ میں چلا دور دیا پتنگ ہوا کے دوش پہ چلی ترقیبیں بڑھتی چلی گئی جب بالکل اس کو سیٹسیکشن ہو گیا اسے سکون مل گیا اسے اتمنان مل گیا کہا بابا دو کتنی اونچائی پہ پہنچ گئی ہے آواز دیا بیٹا یہ کہاں پہ ہے کہا یہ بہت اونچائی پہ ہے کہا اور اونچی اڑان دینا چاہتے ہو کہاں مگر دور کم ہے باپ نے دور اور دے دیا یہ اور ترقی کی طرف بڑھ گئی جانے کے بعد پوچھا بیٹا تم پوچھ رہے تھے نا ترقی کیسے کہتے ہیں کہاں کہا دیکھو ترقی اسی کا نام ہے اتنی اونچائی کے اوپر ہے مگر تمہیں پتا ہے ترقی کا راج کیا ہے کہا بابا بتا دو ایک مطبع اس نے باپ نے اس دور کو جہاں سے وہ پگڑے ہوئے تھا وہاں سے کٹ دیا اب پتن آوارہ ہو گئی نا جانے کدھر چلی گئی آواز دیا بیٹا ترقی اسی کو کہتے ہیں جو اپنے جل سے چھوڑا ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے جو اپنی جل کو چھوڑ دیتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا ہے جو اپنی جل سے جڑا ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے جس نے اپنی جل چھوڑ دی اب میں شورا کے بیچ میں علماء کے بیچ میں اسکالرز کے بیچ میں آپ کے بیچ میں میں پوچھ رہا ہوں آج ابھی کچھ دن پہلے ٹیلی ویجن کے اوپر بنامے اسلام بڑی بدنامی ہوئی ہے بڑی بدنامی ہوئی ہے بدنامی کا راست پتا ہے کیا ہے انہوں نے جل چھوڑ دیا تھا ترقی کی طرف چلے گئے تھے جل چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے تھے جو اپنی جل سے جڑا ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے رسوائے زمانہ ہوئے عزیزوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں یہ بتائیے محرم آگیا یہ اتنے کہاں سے نظر آجاتے ہیں ایک بہت بڑے پولیٹیشن نے یہ کہا تھا ابھی کچھ دن پہلے بڑا ایشو بنا تھا اس کا کہ یہ دوربین سے بھی دیکھی جائیں کہ بہت نظر نہیں آتے ہیں لیکن محرم آتے ہیں یہ شہلاب کہاں سے آجاتا ہے جس طرف دیکھئے یہ حسین علیہ السلام کی عطا ہے کسی کربلا نے ہمیں بچائے رکھا ہے عزت بھی عطا کیا ہے آپ غور فرمائے یہ کہاں سے آجاتے ہیں جدھر دیکھو ابھی محرم آگیا ہے بلاسٹ ہوں گے سوسائیڈ بومبر آئیں گے اڑایا جائے گا مگر تعداد تو ہم نے کبھی کم نہیں دیکھی نجانے کیا کیا کہا گیا ارے کربلا میں آج سے ایک سال ڈیر سال پہلے دو سال پہلے جب یہ کہا گیا تھا کہ جو آئے گا اپنے پیروں پہ چل کے نہیں جائے گا پانچ سے زیادہ کروڑ کی تعداد میں پہنچ کر کے باطل کے موں پہ تماشا مار کے حسین علیہ لوٹ آیا کہ ہمیں موت سے نہیں ڈرانا موت ہماری شیوہ ہے موت ہماری پہچان ہے موت و شہادت ہمارا تاج ہے عزیزوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ نے پھول بہت سے دیکھے ہوں گے مگر گلاب کا کوئی جواب نہیں ہے کہ گلاب کو ایسے ہی چھوڑ دو تو پھول چھوٹے ہو جائیں گے پھول غائب ہو جائیں گے مالی ایکسپیٹ یہ کہتا ہے اسے قلم کرتے رہو گلاب بڑا ہوتا جائے گا یہی ہمارا شیوہ ہے شہادت ہماری میراف ہے شدود پڑے محمد و آلے والا ہم زمانے میں گلاب تھے گلاب ہیں اور گلاب رہیں گے بحمد اللہ بس آخری بات چونکہ شورا کے بیچ میں بہت دیر حیل نہیں ہونا ہے اب میں آپ سے لوٹ کر کے اپنے ہندو بھائیوں کی طرف جا رہا ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم آپ نے انہیں محرم بتایا ہی نہیں اگر آپ نے انہیں محرم بتایا ہوتا تو یہ ہندوستان کی سرزمین پر ہر ایک کا احترام کرنے والے ہر ایک کو عزت دینے والے آپ سے ایسے پیش آتے کہ آپ پیچھے ہوتے اور یہ آگے ہوتے میں غلط کہہ رہا ہوں آپ پیچھے ہوتے یہ آگے ہوتے میں اسے پوچھ رہا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز نمازی روزہ رکھنے والے عبادت گزار ہم بڑا کنفیوز ہیں ہم بڑی کنفیوزن والی سٹیج میں ہیں ہم انہیں بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی نمازی ہیں آپ بھی نمازی ہیں قتل کرنے والا بھی نمازی ہیں قتل ہونے والا بھی نمازی ہیں زمانے کو یہی تو میسیج دیا جا رہا ہے ہم نے کہا کنفیوزن میرے بھائیو یہی ہے اس لیے کہ آپ نے کسی بھی دھرم کو لباس میں تلاش کیا ہے آپ نے ان کو ویش بھوزہ میں تلاش کیا ہے آپ نے اسے پہناوے میں تلاش کیا ہے دھرم پہناوے کا نام نہیں ہے کیریکٹر کا نام ہے کردار کا نام ہے اگر کردار میں تلاش کرو گے تو تمہیں ساری کیزہ نظر آئیں گے اگر لباس میں جاؤں گے تو ایسے ہی بھٹکتے رہو گے سنوات پڑے محمد و آل محمد کردار میں تلاش کیجئے کیریکٹر میں تلاش کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دھر میں کسے کہتے ہیں اور ہم سفر کر رہے تھے اچانک اناؤنسمنٹ ہوا سنیئے جو مسافر ہیں دھیان دیں کہ کسی بھی اگیات وقتی سے کھانے کی سامگری نہ لیں بہت بڑا میسیج یہ تقریر کا آج کے جشن کا میں اپنی جسارت کے مطابق بیتاب بھائی زائد بھائی بغار بھائی فام بھائی میں پہنچانا چاہتا ہوں بہت بڑا میسیج ہے سب تک پہنچ جائے سمجھنا آپ کا کام ہے اشارے کرنا میرا کام ہے جب وقت کم ہوتا ہے تو ٹیلویجن کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل نیوز نہیں دی جاتی ہے سب بریکنگ چلتی ہے چھوڑی چھوٹی کلیس دی جاتی میں کلیس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اعلان ہوتا ہے اگیات وقتی سے کھانے کی سامگری مت لیجئے گا کیوں کہ اس میں زہر ہو سکتا ہے ملاوٹ ہو سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے آپ اپنی منزل تک پہنچنے پہو گے تو کیا کریں کسی وشوسنی آدمی سے لیجئے گا میں نے کہا کیا اچھی بات ہے کھانے کا سامان جیون بچانے کے لیے شریر کی رکھا کے لیے ہم جو ہے وشوسنی آدمی سے لیں اور جو جیون کا ادیش ہے وہ ہے دھرم وہ سڑک چلتے لوگوں سے لے لیں وہ سڑک چلتے لوگوں سے لے لیں تو یاد رکھئے گا جب جیون بچانے کے لیے اگیات وقتی سے کھانے کی سامگری نہیں لی جا سکتی تو دھرم کو بچانے کے لیے سڑک چلتے لوگوں سے دھرم نہ لی جئے گا منزل سے بھٹک جائیے گا بدنامے زمانہ ہو جائیے گا اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیے گا صلوات پڑے محمد و آل محمد حلی اللہ محمد و آل محمد اس لیے ہمیشہ وشوسنی آدمی سے لیجئے گا بھروسے والے سے لیجئے گا پولیٹیکل اس طریق سے لیجئے گا میں نے سڑک چلتے لوگوں سے ایک اشارہ کیا ہے سمجھنا آپ کا کام سڑک چلتے لوگوں سے دھرم نہیں لیا جاتا مذہب نہیں لیا جاتا دین نہیں لیا جاتا وشوسنی روحوں سے لیا جاتا ہے پر آخری بات ارس کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ شورا اکرام کو آپ سنیں گے آپ ذرا غور فرمایا اور مجھے بتائیں کہ یہ نمازی نماز پڑھنے والے آج بہت بڑا ایشو ہے کہ مسجدوں سے آواز بند ہونی چاہیے آج بہت بڑا ایشو ہے کہ مائک بند ہونا چاہیے بہت بڑا ایشو ہے بیتا بھائی بی بی ڈسکس کر رہے تو تھوڑی دیر پہلے آخر کیا وجہ ہے مائک کیوں بند ہونا چاہیے کہ اس سے پرابلم ہوتی ہے اس سے دلقت ہوتی ہے کہاں دلقت ہوتی ہے کسے ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے ایک قول ہے انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے اس کا مطلب مسلمانوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چوک ہوئی ہے تم نے یا تو انہیں بتایا نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتے ہو اگر تم نے انہیں بتا دیا ہوتا تو یہ اوروں کی رکھا کرنے والے مسجد کی رکھا پہلے کرتے مسجد کو بچانے کے لیے پہلے جاتے مسجد کو بچانے کے لیے آگے آتے تم نے بتایا کہ تم مسجد میں کیا کرتے ہو آج میں ریکارڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے گراف ایجنسی کا کیمرہ گواہ بن رہا ہے شورہ گواہ بن رہے ہیں میں اپنے بچوں تک اس میفن کے ایک میسے پہنچا کے جانا چاہتا ہوں میرے ہندو بھائیوں مسجد کے اندر مسلمان جا کر کے ایک میسے جو پیغام دیتا ہے دنیا کا اکیلا مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے جو فساد بھی برپا کرنا گوارہ نہیں کرتا فساد کی ڈیفنیشن یہ ہے آتنگوات تو بات کی چیز ہے آتنگوات کی جو کا نام فساد ہے فساد کی پریبھاشہ یہ ہے کہ اگر کم نابطول کیا جائے تو فساد ہے ملاوٹ کیا جائے تو فساد ہے زہر بویا جائے تو فساد ہے غیبت کی جائے تو فساد ہے کسی کے ساتھ انیع کیا جائے تو فساد ہے سوچو جو اسلام فساد کی اجازت نہیں دیتا وہ آتنگوات کی اجازت کہاں سے دے دے گا دین دو قسم کا ہے ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے ایک بندوں کا بنایا ہوا ہے تم نے بندوں والا دین ان سے تھی کہا ہے اللہ والا دین کربلا سے دیکھ رو شلوات پڑے محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور فرمائیں میں عرض کروں آپ سے مسجد کے اندر مسلمان مسجد سے کہا اس نے اللہ اکبر یہ گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد مسجد میں پہنچا بس میں بہت تیزی کے ساتھ دو سے ڈھائی منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں مکمل کر رہا ہوں جیسی موزن نے کہا اللہ اکبر یہ دور پڑا مسجد کی طرف مسجد میں جانے کے بعد آگے کمانڈر کھڑا ہو گیا جسے ہم امام کہتے ہیں پیچھے سفین لگ گئی اور لگنے کے بعد موزن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر سب پہنچ گئے سب آرادتا ہوئے میں اپنے ہندو بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اپنے نوجوانوں کے لیے جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے جیسے اس نے کہا اللہ اکبر اس کے دونوں ہاتھ کانوں تک آئے یہی ہے نا نماز کا طریقہ ایک بچے سے ہم نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کس چیز کا اشارہ ہے یہ کیسا سمبل ہے یہ کس چیز کی اشارہ ہے اس نے کہا ہم نے یہ دیکھا ہے جب کوئی بڑی طاقت یا دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو سامنے والا جو چھوٹی طاقت ہوتا ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے وہ آپ کو سمرپڑ کر دیتا ہے اب سمجھے آپ میں نے کہا یہی بات تو بتانا چاہتا ہے اسلام کہ جب مسجد میں آؤ تو بڑی والی طاقت کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پروردگار ہم نے ان ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ان پیروں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہمارے کردار سے ہم نے کسی کو یہ صرف ایک وقت نہیں ہے صبح اٹھنے کے بعد بھی ہے دوپہر میں بھی ہے شام کو بھی ہے سوچو جو اسلام ایک سرسائیز ایسی کراتا ہو کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے تو وہ اسلام معصوم تم پہ گناہوں کا خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے رہا ہو یہ میسیج کیوں نہیں پہنچایا یہ چیزیں لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی یہ دشمنی تھی یہ عداوت کا جشمہ تھا جو تم نے پہن رکھا تھا اور سڑپ سلتے لوگوں سے دھرم لے کر کے آل محمد کے تم دشمن بن گئے آل محمد کے در تک آؤ اور آ کر کے دیکھو خدا کی قسم انہوں نے سلیق حیات سکھایا ہے آئیے آج کے جشن کی موارکبات پیش کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آج اس کا جشن ہے جو تاہا ہے یاسین ہے مضمل ہے مدسر ہے صادق ہے امین کی شنط پانے والا ہے جس کے آغوش کے پروردہ انبیاء مبہلہ خیر الورا کے نوازے عرش الہی کے گوشوارے خیر الوشن کے لخت جگر سورت و سیرت میں مثل پیمبر علمی حکمت میں مثل حیدر عفت و عظمت میں فرزند بطول مخزن سدق و صفا سرا پائے تسلیم و رضا دریائے جود و سخا مادنِ علم و حیاء رشدِ آفتابِ امامت و ولایت گوہرِ صداقت رہبرِ سعادت سیدو سابرین شہنشاہِ مظلومین اس بیگی کو ہمارا سلام جو عارفِ نبوت و امامت اسلام کی شہدہ اسلام پہ قربان بلکہ یوں کہہ دو اسلام جس کی قربانی کا مرہونِ منت جس نے عالمِ غربت و مسافرت اور عالمِ مسائد کے حجوم میں اسلام کی لاج رکھ لی عزیزوں ہر شیر کے تشکیل کا بانی ہے حسین پروازِ تخیل کی جوانی ہے حسین ہر مصرِ اولہ کو محمد کہیے اسلام تیرا مصرِ ثانی ہے حسین اسلام تیرا مصرِ ثانی ہے حسین زمانے والوں آوا کر کے علی کی محبت پہ آ جاؤ علی زمانے کو درسِ حیات دے رہا ہے زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے علی سے دشمنی کروگے تو زمانے میں رسوہ ہو جاؤگے علی سے محبت کروگے تو زمانے میں سر ہونچا کر کے رہو گے علی کو پہچاننے کی کوشش کرنا علی کو پہچاننے کی کوشش کرنا اور علی ایسے سمجھ میں نہیں آتا علی کو سمجھنے کے لیے تہارت شرط ہے حسینی بننا شرط ہے ایک سلوات پڑے محمد و آلِ محمد